بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا موضوع ہے کہ چائے کے نقصانات سے بہتر فارمولا یعنی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک عجیب سائی ٹاپک آپ کو شاید لگ رہا ہو اور یہ بہت ہی بہترین چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ چائے کے نقصانات کیا ہیں کہ آپ صبح شام چائے 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 ہر وقت چائے کر رہا ہے اب تو چائے سے بھی فراد ہو رہا ہے اب دیکھیں دودھ آپ کو خالص ملے گا نہیں پتی آپ کو خالص ملے گی نہیں تو آپ چائے کس طرح کے بنائیں گے تو وہ میدے کے لیے ویسے ہی نقصان دے ہیں نا تو اس سے بہتر ہے آپ اس سے بہتر چیز استعمال کریں خالص دودھ ہو پتی بہترین ہو تو چینی بہترین ہو یہ سب چیزیں ملا کر پھر چائے بنتی ہے اب یہ اوٹلوں کے جو چائے مل رہی ہے کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ خالص ہوتی ہے میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ وہ خالص نہیں ہوگی تو اس سے بہتر ہے آپ اس کا متبادل سوچیں تو بہترین چیز ہے کہ آپ کیا نام ہے اس سے بہتر جو ہے آپ سیب جو ہیں آپ چائے پیتے ہیں چار آدمی چائے پیتے ہیں سو روپے لگ جاتا ہے اب سو روپے کے ایک کلو سیب ہیں جو کہ آپ وہ کھائیں آپ کی صحت کے لیے بہت عزو بردست ہوں گے اور واقعی آپ کو فائدہ دے گا آپ کے جسم کو طاقت ملے گی چہرہ آپ کا سرخ لال ٹماتر کی طرح ہو جائے گا اور پچکے ہوئے گال بھی آپ کے بھر جائیں گے میتہ بھی آپ کا درست ہوگا صبح نیار ہوں ایک سیب کھانے سے یہ حکیم محمد یا کیا نام ہے یاسین حکیم محمد سعید کا کہنا ہے کہ یہ صبح سیب کھانے سے کسی طبیب کے پاس آپ نہیں جاؤ گے تو بہترین چیزیں آپ استعمال کرو فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہ ہر وقت کی چاہے 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 ہوتلوں میں بھی چاہے ہیسینی بیکار چاہے ملتی ہے دوسرا آپ دیکھو اسٹیشن پہ جس کا جو ریل گاڑی پہ گزر ہوگا سفر کے دوران وہ چاہے بالکل ناکس چاہے ہوتی ہے جو کہ بالکل مزرس صحت ہوتی ہے تو وہ تیس روپے کا ایک وہ ڈسپوزر میں دے دیتے ہیں وہ نہ پھینکنے کو دل کرتا ہے نہ پینے کو دل کرتا ہے اس طریقے کی چاہے ہوتی ہے پلکل نا خالص تو بہتر یہ ہے یہ بھائیو کہ اپنی صحت کا خود خیال رکھیں تو بہتر ہے کہ آپ سیو بغیرہ لے لیں کیلے ہیں فروٹ ہے دودھ ہے یہ چیزیں کھائیں یہ پہلے لوگ کھاتے تھے وہ طاقتور ہو جاتے تھے آج کل یہ چائے کے اوپر ہی گزار آئے تو برائے مہربانی اپنی صحت کو سنبھالیں تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات